اسلام علیکم بہت سارے سٹوڈنٹ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آئی ایسٹی آسٹریہ میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے آئی ایسٹی آسٹریہ انسٹیٹیوٹ ہے یہ یونیورسٹی نہیں ہے اور آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں پر ایس سجھ ڈپارٹمنٹس نہیں ہوتے جس طرح یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف فیزیکس، کیمسٹری، بیالوجی وغیرہ دوسرا یہ کہ ادھر سال میں ایک دفعہ داخلے ہوتے ہیں جو پندرہ اکتوبر کے لگ بگ راؤنڈ آباؤٹ شروع ہوتے ہیں اور پھر آٹھ جنوری کو جنرل ہی اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے اپلیکیشن سبمیشن کی پندرہ جنوری تک ایک ہفتہ مزید ٹائم یہ دیتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ اپنے ریفرنس لیٹر جو ہے وہ جمع کروا سکیں ریفرنس لیٹر سٹوڈنٹ نے ڈائریکٹ نہیں جمع کرنا ہوتے وہ ان کے ایڈوائزر ڈائریکٹ آئی ایسٹی کو سبمیٹ کرتے ہیں آئی ایسٹی ان کو لنک بیچتا ہے اور وہ اس لنک کے ذریعے سے اپنے ریفرنس لیٹر سبمیٹ کر لیں اچھا ادھر داخلے کا طریقہ کار کیا ہے تو یہاں پر جائیں گوگل میں آئی ایسٹی آسٹریہ پی ایس ڈی ایڈمیشنز لکھیں وہ آپ کو گریجویٹ ایڈمیشن کے ویب سائٹ کی اوپر لے کر جائے گا ایڈمیشن پروسس کو شروع کرنے سے پہلے جا کے یہاں پر ایڈمیشن کی ریکوائیمنٹس پڑیں ویب سائٹ کی اوپر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آئی ایسٹی آسٹریہ دوسرے انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹیز کی طرح بہت زیادہ ڈاکومنٹس نہیں مانگتا نہ آئیلس مانگتا ہے نہ ٹوفل مانگتا ہے نہ جی آری مانگتا ہے اور نہ بہت زیادہ دوسری قسم کی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتی ہیں یہ آپ سے صرف سٹیٹمنٹ آف پرپس مانگتے ہیں سی وی مانگتے ہیں اور آپ کی جو پچھلے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ایڈکیشنل ڈاکومنٹس وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور آپ کے جو ریفرنس لیٹر ہوتے ہیں تین یہاں پر ایڈمیشن کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ نے نہیں بلکہ آپ اپنے ریفریز کے ایمیل ایٹرسین کو پروائیڈ کرتے ہیں آن لائن اور یہ ڈائریکٹ آپ کے ریفریز کو ایمیل بیجتے ہیں اور آپ کے ریفریز اپنے ریکومنڈیشن لیٹر جمع کرتے ہیں اچھا یہاں پر صرف جو دو اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھنے کی ضرورت ہے وہ سٹیٹمنٹ آف پرپس ہے اور آپ کی سی وی ہے سی وی کے اندر آپ کو تھوڑی آزادی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ ہماری اس کے مطالق ایک ویڈیو ہے کہ سی وی کیسے بنائی جائے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سی وی کے بارے میں آئیڈیا لینے کے لیے سٹیٹمنٹ آف پرپس کیسے لکھا جائے چونکہ یہ وہ واحد ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہے آئی ایس ٹی کے اندر جو یہ لوگ مانگتے ہیں اس لیے یہ اس ڈاکومنٹ کو بہت کرٹیکلی اور بہت ڈیپلی دیکھتے ہیں اس کی گرامیٹیکل ایسپیکٹ سے اس کو دیکھتے ہیں سائنٹیفکل اس کو دیکھتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ سائنٹیفکلی اس کے اندر کتنی سچائی ہے یا کتنی وہ سالیڈ ہیں وہ باتیں سٹیٹمنٹ آف پرپس کے اندر پھر کون سی چار اہم چیزیں جو آئی ایس ٹی آسٹریہ ایڈمیشن ویب سائٹ نے منشن کی ہے اس کے اندر پہلی چیز کہ آپ کا پریویس ریسرچ ایکسپیرینس کیا ہے دوسری اہم چیز کہ آپ آئی ایس ٹی آسٹریہ میں پی ایس ڈی پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے کیوں موٹیویٹڈ ہیں کون سی چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے تاکہ آپ ادھر پی ایس ڈی پروگرام میں انرول ہوں تیسری چیز کہ آپ یہاں پر جتنے بھی ریسرچ گروپس ہیں آپ اس ریسرچ گروپس کو ویزٹ کرتے ہیں اگر آپ بیالوجی سے ہیں یا فیزیک سے ہیں یا کے میسٹری سے ہیں تو آپ متعلقہ ریسرچ گروپس کے ویب سائٹ پر جا کر ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ کن ریسرچ گروپس کے اندر آپ کا ریسرچ انٹرسٹ ہے اور اس میں آپ پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان تین گروپس کو آپ نے شاٹ لسٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کے بارے میں آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ آف پرپس کے اندر لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیوں ان کے کام کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کا اس کام سے متعلق پچھلا ایکسپیڈینس کیا ہے چوتھی اہم چیز کے جو ریسرچ گروپ آپ نے شاٹ لسٹ کیے ہیں تین جس کے بارے میں آپ سٹیٹمنٹ آف پرپس کے اندر لکھیں گے اس کے بارے میں آپ کو آپ نے اس کے بارے میں پروف دینے ہیں کہ کیوں وہ گروپ آپ کے لیے آپ کے انٹرسٹ کے ہیں یا کیوں وہ ریلیونٹ ہے اور کیوں آپ اس کے اندر پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں ایک اہم بات سٹوڈنٹ اس بات کو کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ جو تین ریسرچ گروپس کے مطالق ہم سے سٹیٹمنٹ آف پرپس کے اندر مانگا گیا ہے تو شاید ہم نے ان پروفیسر سے ریکمینڈیشن لیٹر مانگنے ہیں ایڈمیشن اپلیکیشن سٹرارٹ کرنے سے پہلے تو یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہاں پر یو ایس سٹائل کا ایڈمیشن سسٹم ہے آج دو کہ یہ آپ سے جی آری اور آئلز یا ٹوفل نہیں مانگتے لیکن یہاں پر ایڈمیشن سنٹرلائز ہے سنٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب آپ یہ ڈاکومنٹ جمع کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں آٹھ جنوری تک اس کے بعد پھر یہ انیشن شاٹ لسٹنگ ایڈمیشن آفیس کرتا ہے اس میں پروفیسر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور جب وہ ایڈمیشن آفیس انیشن سکروٹینی کرتا ہے تو وہ آپ کے سٹیٹمنٹ آف پرپس کی بنیاد پر اور باہی کچھ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی بنیاد پر یہ شاٹ لسٹ کرتے ہیں اور پھر ان شاٹ لسٹنگ کینڈیڈیٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کچھ ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ اس دورانی کے اندر آپ نے تین پروفیسر سے لے کر پانچ پروفیسر کے ساتھ انٹریوز کرنے ہیں دوسرے فیس کے اندر اور ان تین یا پانچ پروفیسر کے اندر وہ تین پروفیسر بھی شامل اگر ہوں جن کے بارے میں آپ نے سٹیٹمنٹ آف پرپس کے اندر لکھا ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور آپ ان پروفیسر میں پھر اگر کوئی پروفیسر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے یا آپ کے انٹریوز سے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ آپ کو اپنی ریکمینڈیشن یا اپنے ریمارکس لکھ کے ایڈمیشن آفیس کو واپس اپلیکیشن بیج دیتے ہیں اس کے بعد پھر فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے اور پھر آپ کا اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں انٹریوز کے بعد تو پھر آپ کو یہ ایڈمیشن آفر کرتے ہیں یہاں پر آئی ایس ٹی آسٹریہ ابھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو یہاں پر ابھی نئے پروفیسر آ رہے ہیں نئے ڈیپارٹمنٹ سکل رہے ہیں اور اس لیے یہاں پر نمبر آف جو پی ایڈمیشن کی سیٹس ہیں وہ ہر سال انکریز ہوتی ہے اور جیسے انہوں نے دو سال پہلے ستر سٹوڈنٹ انہوں نے شارٹ لسٹ کیے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے نائنٹی سٹوڈنٹس کو شاید میرے اندازے کے مطابق اس دفعہ انہوں نے ایک سو بیس کے قریب پی ایڈی سٹوڈنٹس لیے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ آف پرپس ہوتا ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ اگر لائٹ لیں گے میں نے کچھ کیسیس کے اندر دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹس بعضوں کا جس طرح باقی جگہ پر سٹیٹمنٹ آف پرپس جمع کرتے ہیں کہ ایڈمیشن ڈیڈ لائن سے ایک ہفتہ پہلے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ سبمیٹ کر دیتے ہیں تو ان میں سے کسی کا بھی یہاں پر پی ایڈی میں ایڈمیشن نہیں ہوا کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور وہ اپنا کنسرن بتاتے ہیں اور پھر وہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں لیکن یہ بات آپ یہ میں دوبارہ کٹیگوریکلی اور کلریفائی کر رہا ہوں کہ اگر سٹیٹمنٹ آف پرپس کے اوپر آپ نے چار پانچ مہینے کام نہ کیا ہو اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریفائن نہ کیا ہو تو آپ کے ایڈمیشن کے چانسز منیمائز ہو جاتے ہیں بلکہ تقریباً زیرو ہو جاتے ہیں اس لئے جو سٹیٹمنٹ آف پرپس ہوتا ہے وہ بہت ویل ورسٹ ہونا چاہیے وہ بہت اچھا لکھا ہونا چاہیے اور وہ دوبارہ میں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی اور گرامیٹیکلی اور جس طرح ایک سٹیٹمنٹ آف پرپس کوالٹی سٹیٹمنٹ آف پرپس ہوتا ہے اس طرح کا وہ ہونا چاہیے اچھا یہ سٹیٹمنٹ آف پرپس جاتے کس کے پاس ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ایڈمیشن آف اس اگر خود سکروٹین ہی کرتا ہے فرسٹ فیز میں تو کیا ایڈمیشن آف اس کے اندر ساری فیلز کے ایکسپرٹ بیٹے ہوتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا یہ جو ایڈمیشن اپلیکیشن آتی ہیں یہ آگے پوز ڈاک یا پروفیسر اس کو بیجتے ہیں انیشیو سکروٹین ہی کے لیے تاکہ وہ جسٹ اس کے اوپر ریمارکس دیں اور مثال کے طور پر مجھے بھی ایمیل آئی تھی کہ اگر ہم آپ کا اپلیکیشن بیجیں اور آپ اس میں شارٹ لسٹنگ کریں لیکن میں چونکہ اپلیکیشن پہ تھا تو میں وہ نہیں کر سکا لیکن ہماری دوسرے پوز ڈاک جو کولیگز ہیں یا دوست ہیں ان کے پاس اپلیکیشن آئی تھی اور ان کے بقول کے تقریباً اسی یا سو یا ایک سو بیس اپلیکیشن ان کے پاس آئی تھی ہیں اور اس میں سے انہوں نے پچیس تیس یا پینتیس کو شارٹ لسٹ کر کے ایڈمیشن آفیس کو واپس بیج دیا تھا اور پھر فردر اس کو انہوں نے مزید نیرو ڈاؤن کر کے کچھ کو نکال کے اور کچھ کو شارٹ لسٹ کر لیا تھا تو جو ہمارے دوست بتا رہے ہیں اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اگر میں کوئی سٹیٹمنٹ آف پرپس ریویو کروں گا تو اس میں جو چیزیں ہم دیکھیں گے اس میں یہ ساری چیزیں جو میں نے منشن کی ہیں یہ ساری ہم اس کو بڑا بڑا کرٹیکلی اور بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو پہلی بات کی ہے اور جو دوسری بات کی ہے اور جو تیسری بات کی ہے وہ آپ اس میں کیسے ویل کنیکٹڈ ہیں کیا آپ نے یہ اور آپ کی رائٹنگ سے اور آپ کے سٹیٹمنٹ آف پرپس سے کلیرلی پتا چلتا ہے کہ آیا یہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر لکھا ہے یا اس کے اوپر آپ نے چھ مائنے لگائے ہیں تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کنٹنٹ کو کیسے رکھنا ہے اور کس سیکوینس کے اندر تو ہمارے دوستوں کے بقول کہ کچھ سٹیٹمنٹ آف پرپس ایسے تھے کہ وہ چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ ہمیں پچھلے دو دنوں کے اندر یا تین دنوں کے اندر لکھا گیا ہے اور پھر اس کی قوالٹی اس لیول کی نہیں تھی